بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو میں جاوہ سٹوڈیو کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ہم لوگ اس ویڈیو میں سیکھیں گے بیسیکلی میتھڈ اوور لوڈنگ کیا ہوتا ہے اور میتھڈ اوور لوڈنگ کا کنسپٹ کیا ہے جاوہ میں اور ہم لوگ اسے کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کے کیا پیرمیٹرز ہو سکتے ہیں اس کے کیا بیریئرز ہو سکتے ہیں جو ہمیں ایشو دے سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو theoretically بتاؤں گا نہیں بولوں گا نہیں کہ یہ ایسا ایسا ہوتا ہے میں آپ کو practically example کر کے بتاؤں گا یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا پروگرام بنایا تھا تو وہ دیکھتے ہیں یہ یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا پروگرام ہے method overloading کے بارے میں جو بہت سمپل طریقے سے آپ کو بتاتا ہے کہ method overloading کیا ہوتی ہے دیکھیں method overloading کے ایک دو چار steps ہیں جن کو آپ کو follow کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہ آپ اس کا بہت فائدہ لے سکتے ہیں method overloading کو اگر میں آپ لوگ کو سمپل الفاظ میں سمجھاؤں تو method overloading وہ ہوتی ہے کہ ایک ہی class میں آپ ایک ہی نام سے دو methods بنائیں دیکھیں یہ ایک class ہے اس کے اندر یہ method ہے show کے نام سے اور پھر یہ method یہاں پہ ختم ہو گئے یہاں پہ ایک سمپل statement میں نہائی کلی لی ہے اور یہ دیکھیں یہ اسی class کے اندر یہ دوسرا method ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح تو ایک ہی class میں دو methods یا تین methods یا چار پانچ دس جتنے آپ لینا چاہیں جتنے بھی methods ہیں same name سے ٹھیک ہے اسے ہم لوگ method overloading کہتے ہیں method overloading جہاں سے یہ نام ظاہر کرتا ہے کہ method overload مطلب ایک ہی نام سے دو چار پانچ ہو گئے تو یہ method overload ہو گیا ابھی اس کے بہت مزے کا ایک concept جو بہت اچھے طریقے سے ہمیں clearly بتا دے گا کہ اگر ہم لوگ اس چیز کو follow کریں تو ہمیں کوئی error نہیں آئے گا اور ہم اچھے سے سمجھ سکیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ بیچ میں کوئی parameter نہیں ہے اور یہاں پہ میں نے ایک parameter دیا ہے کہ بھائی اس method میں تو ہمارے پاس یہ parameter ہے حالانکہ ادھر ہمارے پاس کوئی parameter نہیں ہے اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ نام بھی same لیتے ہیں اور پھر اوپر سے parameter بھی same لیتے ہیں یہ ہم لوگ parameter لیتے ہی نہیں ہیں تو پھر بھائی ہمارے پاس ادھر مسئلہ آ جاتا ہے یہ error produce کر جاتا ہے وہ ہمارے پاس جان نہیں سکتا ہے کہ یہ کونسا ہے اور کونسا نہیں ہے کونسا method کو ہم لوگ نیچے call کر رہے ہیں اور کونسا method کو ہم call نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے یہاں سے میں ابھی اسے مٹا دیتا ہوں یہ دیکھیں error مل گیا error مل گیا method show is already defined in class method اگر میں آپ پہ لکھ دوں وہی int وائ error ختم simple ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ آپ کو میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں ہوں بتاتا ہوں پہلے اس کو run کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ایک method سے کوشت نے call کیا اور دوسرے method کو یہ کیا یہ red کیوں ہیں یہ red اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ out ہونا چاہیے اچھا تو اب دیکھیں ابھی میں آپ لوگ کو ایک اور چیز بڑی مجھے کی سمجھاتا ہوں کہ ابھی for example میں یہاں پہ لے لیتا ہوں int b پھر بھی error دیکھیں int کیونکہ already defined ہے اس لیے اور اگر میں یہاں پہ لکھ دوں 65 65 یہ والا error تو حل ہو گیا ہے پتہ ہے یہاں پہ کیوں error تو یہاں پہ error اس لیے تھا کیونکہ بھائی اوپر تو آپ نے ایک parameter پاس کر دی اور نیچے جب آپ اس object کو بنانے کے بعد اس method کو call کر رہے ہوں تھے یہاں پہ کوئی value دو دو نا value دے دی یہ error ختم ہو گیا اب یہ error کیا کہتا ہے یہ error ہمیں کہتا ہے method show int is already defined بھائی int یہاں پہ already defined ہے تم یہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتے لیکن ہم لوگ یہاں پہ یہ کام ضرور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمیں کیا کہتا ہے is already defined int show تو اس طریقے سے آپ لوگ method overloading کر سکتے ہیں simple طریقے سے اگر میں یہاں پہ ایک اور چیز کرتا ہوں جیسے اگر int لے رہتا ہوں float b ٹھیک ہے float b لے لی ہے اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے بھائی کوئی value تو دو نا تو 2.3 دے دے تمہیں value اس کو تو اچھا سوری یار یہ غلط ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو یہ value دے دی کیونکہ یہ double تھا اور یہاں پہ میں نے انٹیجر کو انٹیجر کی value دے دی ابھی ہم لوگوں نے اس کا object بنا کے ادھر call گیا ہے تو اسی object کے ثروح ہم لوگ جب اس 2.05 کو call کریں گے تو obviously یہ ہمارے پاس ایک double value ہے تو یہ جائے گا اس کے پاس اور یہ اس کو call کر دے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم لوگ اگر ادھر آئیں اور اس کو call کریں تو یہ سمپلی ہمارے پاس انٹیجر کو call کر دے گا کیونکہ یہ ہمارے پاس انٹیجر value ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اسے run کروں گا تو میرے پاس 2.05 print ہوگا یا high print ہوگا میرے خیال سے high ہوگا دیکھیں خیال نہیں بلکہ confirm ہی تھا high اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں پہ میں نے یہ statement دی ہوئی ہے کہ بھائی ادھر سے جاؤ آپ اس کو call کرو اور اس کے اندر یہ پڑا ہو ہے تو آپ اس کو simply print کر دو یہاں پہ یہ کیوں نہیں ہوا یہاں پہ یہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پہ simply اسی کو print کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں آپ اس simple آپ بھی رکھ دیں print کر دیں تو ابھی آپ کو values مل جائیں گی تو i hope کہ آپ لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی کہ method overloading ہوتی کیا ہے method overloading کا concept کیا ہوتا ہے اسی طرح آپ کو different java سے related tutorials مل سکتے ہیں جاوا basics سے لے کر آگے جاوا experts تک اور میرے پاس مطلب آپ demand کرنا چاہیں تو میں ان پہ online projects بھی بنا سکتا ہوں کچھ projects میں بنا رہا بھی ہوں آدے ہیں پورے نہیں ہوئے تو وہ بھی میں انشاءاللہ بہت جلد upload کروں گا اور اگر ویڈیوز اچھی لگی ہو تو thumbs up کریں اور اگر اچھی نہ لگی ہو تو بے شک thumbs down کریں اور please میرے چینل کو subscribe کیجئے and thank you so much for watching اللہ حافظ